ابھی آپ یاد رکھی بہت ساری بچیاں ایسا سوچ سکتی ہے کہ پردے میں ہے تو ہم تو ہمارا جو ہے جسو کہیں گے ہمارے رائٹس لے لئے گئے لیکن میں آپ کو بتاؤں کچھ لوگ جب سپیشل ہوتے ہیں نا تو ان کو سپیشل ٹریٹمنٹ بھی دیا جاتا ہے یہ بات ہے نہیں یہ دنیا میں ایسی ہوتا ہے کوئی منسٹر آئیں گا تو کیسے آئیں گا کیسے جائیں گا کم لوگوں میں رہیں گا کم لوگوں کے ساتھ رہیں گا خاموشی میں آئیں گا خاموشی میں جائیں گا تو اہمیت والے لوگوں کو اسلام نے بھی اہمیت دی ہے تو آپ بہت پریشیس اسلام میں یاد رکھی لہذا آپ کے سیفٹی کے لیے کچھ باتیں دی گئی ہیں یہ بات کو آپ یاد رکھی لہذا ان چیزوں کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ پر بوجھ ہے بلکہ آپ کو ایمپور کرتے ہیں کہ آپ دنیا میں اور آگے بڑھے خوب ترخی کریں آگے سے آگے جائے لہذا آپ ایڈوکیشنل فیلڈ میں آگے جائیں سکل دیولپمنٹ میں آگے جائیں مطلب جو ہے ہنرمندی حاصل کیجئے اسی طرح پروفیشنل فیل� پردے کے حدود کو شریعت کے حدود کو سمجھتے ہوئے آپ کسی بھی فیلڈ میں جا سکتی یاد رکھیں اور کچھ پروفیشنل تو ایسے ہیں جس میں میں میری بات جو سن رہی ہے خواتین لڑکیاں ان کو اپیل کروں گا کہ آپ ان میں جائیں ان میں آئیں فرسٹ آپ ڈاکٹر بنیں کہ تو ڈاکٹر لیڈیز کی اور ڈاکٹر پروفیشنل کی ہم کو بہت ضرورت یاد رکھیں پرکٹیشنلز کی کسی بھی فیلڈ میں ہوں جب ہم اپس پردے کا مسئلہ ہے تو عورت آپ ظاہر سی باتیں پردے کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے تو ایک عورت ہی اس کو دیکھیں تو پہلا پروفیشن میڈیکل میں جائیے آپ سیکنڈ پروفیشن آپ ٹیچنگ میں جائیے آپ یاد رکھیں اس لئے کہ اتنے سکولز اور کالیجز سے ہم کو ٹیچرز کی ضرورت یاد رکھیں جو لڑکیوں کو پڑھائیں ہے نا لڑکیاں موٹیویٹ بھی ہوں گے اس سے جب دیکھیں گے کہ فیمل ٹیچرز ان کو پڑھاتے ہیں تو آپ پڑھائی کے اندر آگے بڑھیں مطلب ایڈوکیشن کی فیل میں جائے مسلم سماج کو ظاہر سی بات ہے ہر کوئی کپڑے سی لاتے ہیں نا تو ڈریس ڈیزائنرز کی ضرورت ہے تو بہت سارے والد مل کے پاس جا رہے ہیں ہم فیمل کی ضرورت ہے نا اس فیل میں لوگ آئے فن اور ہنر لے کر ڈریس ڈیزائننگ کے اندر کی اچھے اچھے حلال لیزائنز حلال فیشنز کو نکالے تاکہ جو ہے مدرسی عورتیں وہ کرے تو چند پروفیشن تو ایسے ہیں کہ آپ کو اس میں آنا بہت ضروری ہے سمجھ رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی جو تھی وہ کیا تھی معلوم آپ کو بزنس مومن تھی اور ان کا بزنس کہاں ہوتا تھا معلوم آپ کو مدینہ مکہ کی گلی پہ نہیں ہوتا تھا آپ انٹرنیشنل بزنس مومن تھی آپ کا سامان شام میں بکتا تھا شام بولے تو آج پانچھے کنٹریز ہوتے جارڈن پیلسٹائن سیریا لیبنان یہ کنٹریز ہے یاد رکھی تو یہاں سیل ہوتا تھا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے یاد ر میں پیچھے نہیں رکھا آپ ڈٹ کر آئیے اور میں تو یہاں یہ کہوں گا میں یہاں کی سکول کے بارے میں نہیں جانتا ہوں لیکن جنرلی میں نے جو دیکھا ہوں جب ٹین کا ریزلٹ آتا ہے تو سو فوٹ ہوں اگر چپتی لڑکیوں کے تو دو فوٹ ہوں لڑکیوں کی دیکھتی ہے مجھے اس میں ہے نہیں ہے ایسا ماملہ مطلب لڑکیوں تو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں تو اپرز میں یہاں ہو سکتا گھرنا ٹک کالا کہا ہوں مجھے نہیں بتا لیکن میں نے تو یہ دیکھا ہوں ایسا کوئی ریزلٹ ہمارا اور بھائی اپنا بچہ کہاں دیکھ رہا ہے اس میں بچے ہی دیکھ رہے ہیں بھائی لڑکوں کہا ہوں تم اس میں نہیں بولے آپ ان دوسرے چیزوں میں آگے سر آپ کو بول نہیں سکتے ہو کہ میں آگے ہوں مجھے آپ گیم کھلنے میں ہوں میرے ساتھ کتے بناتا ہے اس سے کیا فائدہ ہے اس سے کونسا فائدہ آپ کو دنیا کا ہوتا ہے سمجھ رہا تو ما شاء اللہ لڑکیاں علم میں آگے جاری فن اور ہنر میں لیکن لڑکوں سے بھی کہوں گا بھائی آپ کا بھی مخام ہے آپ بھی آگے جائیے لڑکیاں ما شاء اللہ آپ سمجھ رہی ہے فیلڈز میں آ رہی ہے آگے بڑھ بھی رہی ہے اور کومپیٹیٹیو بلکہ میں سمجھ رہا ہوں لڑکوں کو تو کومپیٹ کرنا بھی پچھار دیا ہوں نے اس میں بھی اب یہاں کا مجھے ریزلٹ نہیں معلوم لیکن مہارشترہ کے تو میں ہر سکول کالیج ایوان وہ اخباروں میں آتی نا تصاویر توپرز کون ہیں تو سب لڑکیاں دکھ رہی ہیں یہاں سے ہوا تک مسلم سکولز میں چلے جائیے توپرز پوری ل� دس کلی سے تو ایک لڑکا دکھتا ہے دس بچی ہم بھی بیس میں لگی تو دو لڑکے جا رہے ہیں ویسا مت کیجئے آپ بھی جائیے لیکن سلام نے آپ کو حق دیا علم کو حاصل کیجئے صلاحیتوں کا اپنے نکھاریے آگے بڑھئے اور سوشل چینج آپ مضبوط سوشل چینج لاسکتے ہیں اپنے گھر کے ذریعے سے اور گھر کے اندر گھر والوں کی تربیت کے ذریعے سے بہرحال اس پر اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حفظار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے بھی ہماری ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ